اور آج بات ہونے والی ہے ایتھر انڈسٹریز کے مانیجمنٹ سے شیئر آپ نے دیکھا آج لسٹ ہوا اور زوردار تیزی اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے 20% اوپر ہے وہ لسٹنگ کے بعد کمپنی کی کیا ہے سٹرائٹیجی اس پر خاص بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کمپنی کے ڈریکٹر امن دیسائی اور سی اے فو فیض ناغریہ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت سواگت اس سے پہلے کہ ہم چرچہ شروع کریں ایک بار کمپنی کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دے دیتے ہیں ایتھر انڈسٹریز جو ہے 2013 میں اس کی شروعات ہوئی تھی سپیشیلٹی کیمیکلز بنانے والی یہ کمپنی ہے فارما ایگری ڈائی پینٹ ہوم اینڈ پرسنل کیر ان سب انڈسٹریز کو یہ سپلائی کرتی ہے پورٹ فولیو میں پچیس سے زیادہ پروڈکٹس ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ایک بار پھر ایٹھی ناغ سولیش پر فیض آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا میں ہم نے دیکھا اپنی جو ہے آئی پی او ہو گیا کمپنی کے لسٹنگ ہو گئی بہت شاندار جو ہے سلامی دی ہے شیئر بازار نے آپ کا سٹاک کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے آج 138 کروڑ روپے جو ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ ریپیمنٹ کے لیے یوز کریں گے یہاں پر ڈیٹ کے کیا اس کے بعد کمپنی ڈیٹ فری ہو جائے گی آج ایتھر انڈسٹریز جو ریسٹ ہو چکی ہے ہمارا ایک اوبجیکٹ کلوز جو ہے ہماری جو بھی بینکی لون سے ریپے کر دینا والے اس کے بعد ہماری کمپنی ڈیٹ فری ہو جائے گی بلکل صحیح ہے ہماری کمپنی ڈیٹ فری ہو جائے گی اور ہمارا جو انٹریسٹ کوز جو بچنے والا ہے وہ کافی اچھا پرسنٹیج ہوگا لیکن ہم فورٹ روکنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تو there is going to be a saving اور اچھا saving ہونے والا ہے وہ اوکے چلی اچھی بات ہے امن آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے قریب 163 کروڑ کے expansion کا پلان رکھا ہے آگے کچھ ڈیٹیلز اگر آپ شیئر کر سکیں اب اپنے نیویشتوں کے ساتھ ہم ایک green field production site کھڑی کر رہے ہیں نئی والی اور وہ civil construction almost finish ہو چکا ہے یہ مہینے سے ہم reactors install کرنے والے ہیں یہ سال کے end تک by the end of this year ہم anticipate کر رہے ہیں کہ یہ نئی green field production site fully commission ہو جائے اور revenue generation چالے ہو جائے quantum کتنا ہوگا revenue وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں unfortunately یہ moment پہ but try کر رہے ہیں کہ یہ سال کے end میں یہ fully commission ہو کے revenue generation چالے کر دیں correct فیض آپ جو cash conversion کی استطیق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو cycle ہے آپ کی cash conversion کی ہے بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے یہاں پر کیا آپ کی تیاری ہے کیسے اسے اب آپس control میں لائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ipo سے آپ نے پیسہ جھٹایا ہے اس کا استعمال کرنا ہوگا یہاں پر جی ہمارا cash cycle تھوڑا بڑھ گیا تھا اور ابھی ہم یہ ipo process ہم لوگ working capital ہی ہمارے object loss ہے اس کے basis پہ ہم لوگ ہمارے creditors اور creditors کو کم کر دیں گے اور row metal cycle بھی ہماری کافی کم کرنے کے کوشش کریں گے apart from the important row metal ہم باقی سب row metals کے لیے ہماری cycle 3 سے 4 months رکھیں گے اور باقی جو key row metal سے اس کے لیے ہم continue 4 to 6 months رکھنے کے بھی کوشش کریں گے اور considerably یہ ipo process اے ایتھر انڈیسٹس کے جو cash cycle وہ کافی کم ہو جائے گی امن آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں ہم نے دیکھا کہ جو ویتوارش 2019 سے لے کر 21 تک آپ کا جو top line ہے وہ جو data ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے double ہو گیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے وہ factors رہے جن کے قارن آپ نے یہ بڑھت دیکھی اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ growth آنے والے سمیے میں بھی جاری رہ پائے گی ہم نے نئی products launch کی ہے ہمارے existing products کو ہم نے بڑھایا ہے existing site جو تھی ہماری manufacturing کی اس میں ہم نے اور تھوڑے production blocks اور production streams کو live کیا ہے ہم نے crams business model کافی بڑھایا ہے اور جو projects تھوڑے research side میں تھے crams میں وہ ہم contract manufacturing exclusive manufacturing کے business model میں ہم نے transfer کیے تھے because successful ہوئے تھے وہ products تو آپ دیکھیں گے تو last 5 سال میں ہم نے actually year on year کافی significant growth کیا ہے اور ہم try کریں گے کہ یہ growth ایسے ہی بڑے رہے اور sustainably ہم بڑھاتے رہے یہ growth کو future میں correct فیض آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ساری industries جو ہیں وہ بڑھتے raw material prices سے inflation سے کافی پریشان ہیں supply chain کے issues بھی ہم نے پچھلے کچھ سمجھ میں دیکھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی company پر ان سب چیزوں کا کتنا impact پڑھتا ہے اور higher جو raw material prices ہیں اس سے کس طرح کا impact آپ کی top اور bottom line پر پڑے گا انفلیشن اور جو container cost جو بڑے ہے اس کے وجہ سے raw materials کے pricing بڑے ہے اس کا impact ہم ہمیں جیادہ نہیں فیل ہوا ہے بکوز ہم لوگ نے جو ہمارے جو raw materials کے price تھے ہم لوگ نے آگے customers کو پاس اون کر دیا ہمارے ایتھر انڈیسٹریز کے اور آگے بھی کچھ ہوا ایسا تو ہمارے customers کے ساتھ ہمارے contracts اس طرح سے کہ ہم ان کو پاس اون کر پائیں گے جو energy costs ہے جیسے electricity utilities bills ہیں اس کا جو context میں نہیں ہوتا ہے اس کا تھوڑا فرق پڑے گا واقعی raw material pricing جو بڑھ رہا ہے ہم ہمارے customers کو پاس اون کر سکتے ہیں ایسی لی اوکے تو یہ تو اچھی بات ہے امن آپ نے جو rhp فائل کیا تھا ipo کے لیے اس کے مطابق آپ قریب 7 different طرح کے جو chemicals ہیں بنانے والے اکلوتے manufacturer ہیں بھارت دیش میں اگر آپ یہ بتا سکیں اپنے نبیشکوں کو کہ کس طرح کے revenue جو ہیں وہ ان product سے آتے ہیں جو آپ exclusively بناتے ہیں اور ساتھ ہی کس طرح کی growth آپ ان segments میں دیکھ رہے ہیں ہمارے product selection criteria میں ایک سب سے important product selection criteria یہ ہے کہ کوئی اور manufacturer نہیں ہو انڈیا میں یہ سب products کے تو ہمارے ایتھر انڈسٹریز کا یہ selection criteria رہتا ہے ہمارے almost all products میں ہمارے کوئی competition نہیں ہے انڈیا میں یہ جو ساتھ product جو آپ نے بولے جو ہم انڈیا میں اکل ہے بنانے والے وہ 70% contribution کرتی ہے revenue کے لیے ہم ایتھر انڈسٹریز میں اور ہم اور پانچ نئے product launch کر رہے ہیں یہ سال میں جو نئے greenfield production site آ رہی ہے اور یہ پانچوں product بھی ہم انڈیا میں پہلی بار بنانے والے ہیں اور یہ significant value اور revenue generation کرے گی تو ہمارا یہ سب سے important aspect ہمارے کامنی کا یہ ہے کہ ہم وہی products select کرتے ہیں جو انڈیا میں کوئی اور نہیں بناتا ہے ایتھر انڈسٹریز میں correct امن آپ کا جو crams portfolio ہے وہاں پر کس طرح کی order book کی ستھیتی ابھی ہے کس طرح کی growth آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ سمائے میں دیکھیں گے تو لاست تین چار سال سے یہ آلماست ایت تو ٹین پرسنٹ رہا ہے پر ہمارے top line آلماست دبل یا 50 پرسنٹ یا 33 پرسنٹ سے بڑے لاست چار سال میں تو یہ top line جیسے بڑھتے گیا ہے وہ یہ crams کا پرسنٹیج سیم رہا ہے پر ایبسلوٹ نمبر میں crams کا ریونیوز بھی کافی بڑے ہیں ہمارے year on year اور یہ کافی ایکسائٹنگ اور پوتنشل بسنس موڈل ہے ہماری ایتھر انڈسٹریز کمپنی کے لیے ہم انویٹر کمپنیوں سے کام کرتے ہیں دنیا میں انڈسٹری سپیکٹرم کے across فارماسوٹیکل, agrochemical, material sciences oil and gas coatings and additives اور ابھی especially covid بند ہونے پہ اور دنیا ابھی واپس کھول رہی ہے ہم نے جو یہ ریلیشنشیس بنائے ہیں last 6-7 سال میں یہ سب انویٹر کمپنیز کے ساتھ تو وہ ابھی فروٹ دے گی ہم کو جیسے دنیا آگے کھول رہی ہے واپس covid کے بعد اور کافی سارے research opportunities ابھی آئیں گے ہمارے پاس اور crimes opportunities آئیں گے اور ہم آج ایک trusted partner ہے یہ سب کمپنیز کے لیے research, scale-up اور manufacturing کے لیے تو ہم anticipate کر رہے ہیں کہ کافی exciting اور significant potentials آئے گا یہ crimes business میں یہ سال اور اگلے سال اور ہم پوری try کر دیں گے کہ ہم اس کو fully capitalize کریں کریکٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا سمیں نکال کر آج جیٹی ناو سودیش پر جڑنے کے لیے ایتھر انڈسٹریز کی لسٹنگ آج ہوئی ٹاپ مینجمنٹ بتاتا ہوا یہاں پر کی آگے کیا plans ہیں اور ہم نے دیکھا stock آج زوردار performance دکھا رہا ہے 21% اوپر 774 پر یہ کاروبار کر